وزیر آزم اور صدر کے درمیان صدارتی انتخاب اور آٹھویں ترمیم کا تنازع صدر غلام اسحاق خان کے حامیوں نے 1993 کے ابتدائی مہینوں میں آئندہ صدارتی امیدوار غلام اسحاق خان کی انتخابی مہم شروع کر دی وزیر آزم نواز شریف نے آٹھویں ترمیم کو ختم کر کے صدارتی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دیتی مسلم لیگ کے قائدت نے ایسا تاثر دیا کہ وہ آئندہ انتخاب میں غلام اسحاق خان کی بجائے اپنا صدارتی امیدوار لانا چاہتی ہے چند ہفتوں میں ہی نواز شریف حکومت اور ایوان صدر کے درمیان فاصلے اتنے بڑھے کہ جمہوریت کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا جس کو دیکھ کر امریکی سفیر نے بھی صدر اور وزیر آزم کو جمہوریت کی بالدستی کا پیغام دیا اسلام آباد سے ایک وفت مفاہمت کا خصوصی پیغام لے کر لاہور آیا جس کے بعد میاں نواز شریف کے والد میاں شریف نے صدر غلام اسحاق خان سے ٹیلی فون پر تفصیلی بات کی منظر نامہ اسبق تبدیل ہو گیا جب وزیر آزم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ سے طویل ملاقات کے بعد غلام اسحاق خان کو مسلم لیگ کا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا جس کا سرکاری اعلان میاں نواز شریف نے کابینہ کے اجراس میں کیا اس بریک تھرو میں چودری شجاعت حسین ملک نعیم اور چودری نصار علی خان نے اہم کردار ادا کیا اس کے باوجود ایوانی صدر اور وزیر آزم ہاؤس کے درمیان تعلقات میں بہتری نہ آسکی کیونکہ اسی روز حامد ناصر چٹھا کی رہائشگاہ پر تین پارلمانی سیکرٹری حکومت کو چھوڑ کر صدر کے کیمپ میں شامل ہو گئے تھے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مفاہمت نے اس وقت یو ٹرن لیا جب میاں نواز شریف کابینہ کے اہم رکن آصف احمد علی نے استیفہ دے کر وزیر آزم پر بیس نکات پر مشتمل چارٹ شیٹ پیش کر دی اس کے ساتھ ہی صدر اور نواز شریف کے درمیان صلح کا تاثر ختم ہو گیا تمام ملاقاتیں اور سالسی کی کوششیں ناکام ہو گئیں